بسم اللہ الرحمن الرحیم خون دینے کے مطلق چاند اہم سوالات خون دینے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے خون دینے کا نقصان کوئی نہیں ہے البتہ بلکہ بڑا فائدہ ہے کہ ریگولر خون دینے والے فرد کو دل کے دورے اور کینسر کے چانس باقی افراد کے مقابلے میں 95 فیصد کام ہوتے ہیں یہ سرچ امریکن میڈیکل اسوشیشن کی ہے کسی وقت خون اتیہ کرنے کے بعد کتنے دنوں میں خون بن جاتا ہے؟ تو ہمیں جواب ملتا ہے خون اتیہ کرنے کے تین دن بعد میں کمی پوری ہو جاتی ہے جبکہ چھپن دنوں میں خون کے مکمل خلیات بن کر تازہ خون رگوں میں دوڑنے لگتا ہے تو کسی نمبر تھری ہے پرانا خون زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا نیا بننے والا خون زیادہ طاقتور ہوتا ہے نیا بننے والا خون پرانے کی نسبت فریش اور طاقتور ہوتا ہے خون دینے کے فائد کیا ہیں؟ جواب خون دینے کا سب سے بڑا فائدہ ایک صدقہ جاریہ ہے ایک صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالنا ہے جو قیامت تک نسل در نسل آپ کیلئے سواب کا معجب ہے اس کا دوسرا بڑا فائدہ خون میں آئرن کی مقدار کو بیلنس رکھنا ہے اور سب سے بڑا فائدہ سید مند اور فریش زندگی گزارنا ہے ریگل اور خون دینے والے کی جلد دوسروں کی نسبت زیادہ عرصے تک جوان اور صدقہ مند رہتی ہے اس کا ایک فائدہ مفت میں خون کی سکریننگ بھی ہے سوال خون سال میں کتنی بار دیا جا سکتا ہے جواب ایک صدقہ مند انسان کے لیے جس کی عمر ستارہ سے پچاس کے درمیان ہو اور وزن پچاس کلو سے زیادہ ہو یا اس سے کام از کام برابر ہو یا اس سے تھوڑا بہت کم ہو تو وہ سال میں دو بار خون آسانی سے دے سکتا ہے جبکہ ایک بار دینے کے تین ماہ بعد دوبارہ خون دے سکتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ اینڈ بینڈ قویشن پاکستان میں کتنی فیصد لوگ خون دیتے ہیں پاکستان میں صرف ایک سے دو فیصد لوگ ریگولر خون دیتے ہیں چند افراد ایمرجنسی میں خون دیتے ہیں سوال زندگی کتنی ہے خون کی زندگی کتنی ہے تو جواب ملتا ہے کہ خون کی زندگی ایک سبیس دن ہے یعنی ایک سبیس دن میں ہماری خون کے خلیے مردہ ہو کر پشاپ کے رستے سے نکل جاتے ہیں اور نئے وجود میں آ جاتے ہیں لیکن پھر ہم خون دینے سے گبراتے کیوں ہیں جواب ہم ایک ایسی سسائٹی میں سانس لے رہے ہیں جہاں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ خون دینے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے اور خون دوبارہ نہیں بنتا لہٰذا ہمارے مریض دڑپتے سسکتے بستروں پر خون کی کمی کی وجہ سے دم توڑ دیتے ہیں نور یہ تحریح سب کے جاری کے نئے سے لکھی گئی ہے آگے شیئر کریں اور اس کار خیر میں حصہ ڈالیے شکریہ آگے شکریہ